دو سال سے جوڑوں میں درد ہے طلبوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے آج کل جو ہے وہ کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کے لئے کچھ بتایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خریت سے آپ ٹھیک ہیں جی حقین صاحب آپ خریت سے ہیں جی الحمدللہ نام عمر وزن شہر میں میسیس خان بریڈ فورٹ سے بات کر رہی ہوں جی میسیس خان بریڈ فورٹ سے 50 کے جی وزنے عمر 45 جی فرمائیے سوال کیا ہے پوچھے نا حقین صاحب جو سال سے جوڑوں میں دار دے نا تھارٹس کےتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو جو اور کہتے ہیں جوڑوں کی کمزوری ہے کوئی چیزیں نا تو جیکشن بھی دیا جوڑوں میں دار دوتا ہے ٹانکوں میں زیادہ پاؤں کے تلووں میں زیادہ دار دوتا ہے جہاں سے ہی شروع گوا ہے تو اس سے پہلے تو فرق تھا ابھی دو مہینے ہو گئے نا کرونا ہوئے تو اس کے بعد سے میرے کمر میں بہت دار کمر کے نشلے سنے میں بہت زیادہ کھڑا ٹھیک سے نہیں ہو جاتا تو ڈاکٹر نے ویٹامنٹی ٹیبلیٹ ابھی دیئے وہ بھی لیتی اوکیلسیم وغیرہ سارے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ شوز پہنتی ہیں یہ وہ فلیٹ ہیں یا ایڑی والے نہیں فلیٹ ہی تلو کے اندر اندر والے جو حصہ یہ تلو میں وہاں پہ ترسیت ہوتا ہے یا آپ شوز کون سے پہنتی ہیں شوز ذرا اس کی اس کا سول جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہے یا اس کا پتلے والا سول ہے نہیں یہ صحیح پتلے والا شوز پہنتی ہیں صحیح پتلے والا ایک تو شوز چینز کریں دوسرا ہے کہ آپ سپورٹس والے جو ہمارے جوکنگ کے لیے پہنتے ہیں وہ پہنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ وہ تھوڑا سا آپ کا جو وزن ہے نا وہ پنجوں پر آنا چاہیے یعنی کہ ایڈی والے ہونے چاہیے پنجوں کی طرف آپ کا وزن ہونا چاہیے آپ کا ایڈی کی طرف وزن نہیں ہونا چاہیے اس سے کافی فرق پڑے گا آپ ٹرائی کر کے لیے دیں اچھا اور میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے ان کی عمر فورٹی ہے اور وزن ان کا جو ہے فپٹی کیجی ہے دو سال سے جوڑوں میں درد ہے تلو میں بہت زیادہ درد رہتا ہے آج کل جو ہے وہ کمر کے نچلے حصے میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کے لیے کچھ بتا ہے دیکھیں جوڑوں میں درد کے لیے میں ہمیشہ سے کار کرتا ہوں کہ میتھی دانا کا استعمال کریں میتھی دانا زبردست نعمت ہے اور حدیث مبارکہ میں دوسرا انجیر ہے انجیر کا آپ استعمال کریں انجیر جو ہے حدیث مبارکہ میں جوڑوں کے درد کے لیے اور بواسید کے لیے انجیر زبردست نعمت ہے انجیر لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ملتی ہے وہ شیرے والی ہوتی ہے اس کو شیری کے اندر جو ہے وہ پیک کر دی جاتا ہے ایسی جو پاکستان میں ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا رسی کے اندر پروئی ہوتی ہے وہ علی انجیر آپ استعمال کریں وہ صبح کے وقت میں دو آپ جو ہے کھجور کے ساتھ یعنی کہ آپ صبح کے وقت میں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو صبح کے وقت میں آپ یہ حلدی والا دودھ بنایں صبح کے وقت میں حلدی والے دودھ کے ساتھ جو ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا زافران بھی ڈال دیں اس دودھ کو خوب اچھی طریقے سے عبالیں اور پھر اس کے اندر آپ تھوڑا سی اجوائن بھی ڈال دیں اجوائن بھی ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے عبالیں یعنی کہ ایک تیس پون آپ اجوائن ڈال دیں دو عدد انجیر لے لیں اور اس میں آپ تقریباً ایک چھٹکی بر پچیس سے تین بال آپ زافران کے وہ ڈال دیں چھٹکی میں جتنے آتے ہیں وہ آپ اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پکائیں پکانے کے بعد اس کے ساتھ ایک چمچ میتھی دانہ آپ استعمال کریں اور رات کو سوتے وقت اسی میتھی دانے کو آپ حلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں حلدی والا پانی آپ جانتے ہیں اکثر میرا جو پروگرام دیکھتا ہوں ان کو پتا ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فریش حلدی کا تین اچھ کا ٹوڑا لے لیں اس کو چھیل لیں چھوڑے چھوڑے پیسز کر لیں دو کپ پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے عبالیں جب ایک کپ رہ جائے تو رات کو سوتے وقت حلدی والے پانی کے ساتھ آپ ایک چمچ میتھی دانا گرائنڈ کیا ہوا پاورڈر موں میں ڈالیں اوپر سے یہ کعوہ پی کر انشاءاللہ سو جائے اور اس کے علاوہ آپ کے تلموں میں درد رہتا ہے کمر کے نیچلے سے میں درد رہتا ہے اس کے لئے مساج کریں تھکور کریں گرم چیز سے گرم چیز سے تھکور کرنے کا میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ ایک تو یہاں لوگ بوتل استعمال کرتے ہیں دوسرا جو پرانے وقتوں میں کیا کرتے تھے کہ لوگ ریتی کو گرم کر کے استعمال کرتے تو کوئی اگر لوہے کی کڑائی ہے تو اچھی موٹی جو ریتی ہے وہ آپ اس کو گرم کر لیں اور کسی سوتی کپڑے میں ڈال دیں اور اس سے تھکور کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فاقہ ہوگا اور کوشش کریں کہ ہفتے میں تین چار مرتبہ جو ہے اپنے پاؤں کو گرم پانی کے اندر رکھیں اور گرم پانی کے اندر یعنی نمکین میں کہتا ہوں جیسا کہ پنک سالٹ وہ تقریباً چھ چمچ ڈال دیں دو کلو پانی کے اندر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں جب وہ نیم گرم ہو جائے تو اس کو رکھ لیں اور اپنے پاؤں جو ہے اس کے اندر رکھیں اس کے بعد پاؤں پر پاؤں کا زیتون کا تیل سے مساج کریں اور پاؤں پر پھر سوتی جرابے پہن لیں اور اس کو ہوا نہ لگنے دیں تو انشاءاللہ رزیز آپ کی یہ تقریب ختم ہو جائے گی اور رات کو اکثر سوتے وقت کریں